اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اسلامی فلسلہ کے مطابق اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے سامنے ایک ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس ظلم کو روکنا ہے اگر آپ میں اس ظلم کو ہاتھوں سے روکنے کی پریکٹیکلی اپنے عمل سے ایکشن سے روکنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ نے زبان سے اس کے خلاف ریزیسٹنس کرنی ہے اس ظلم کے خلاف زبان سے اس کو برا بھلا کہنا ہے اور لوگوں میں اوئرنس پھیلانی ہے اس ظلم کے خلاف اور اگر آپ کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی نہیں ہے تو دل میں کم سے کم برا سمجھے دل میں کم سے کم برا سمجھے اس چیز کو یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے البتہ اگر آپ کسی ظلم کو دل سے برا بھی نہیں سمجھتے کہ ایک ظلم ہونا خیر ہے یار ہونے دو اگر اس طرح کے ایتیٹیوڈ ہے تو یہ اسلامی عقیدے کے مطابق الارمنگ ہے اور آپ کے ایمان پر سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں کہ اگر آپ برے کو برا نہیں سمجھتے اس فلسفے کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر آج کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ تماشائی بن کے اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں سکتے ہیں دوزار چودہ سے انڈیا میں جب سے کٹر ہندتوہ سرکار انڈیا کے اندر آئی تو مغرب یعنی ویسٹ اور امریکہ جنرلی خاموش رہا اس سارے عرصے کے دوران یہ سارے مظالم ہوتے رہے یہ خاموش رہے کیونکہ انڈیا ان کا اتحاد ہی تھا اور ان سارے مظالم پہ جو مسلمانوں پہ ہوتے رہے یہ ممالک خاموش رہے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ سلولی سلولی یہ سارے جو مظالم ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب انڈیا کی دوسری منورٹی خاص طور پر عیسائیوں اور سکھوں کے اوپر بھی شروع ہو چکے اور اس وجہ سے اب ویسٹ کا میڈیا پہلے سے زیادہ چیختا چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا مثال کے طور پر اسی سال آپ دیکھیں دوہزار اکیس میں ہی خالی اسی سال صرف تین سو سے بھی زیادہ آٹیک انڈیا میں جو عیسائی برادری ہے کرسٹین کمیونٹی اس کے اوپر ہو چکے ہیں تین سو سے بھی زیادہ آٹیک اس سال خالی کرسٹین کمیونٹی بھی ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر بلکہ کرسٹمس جو ابھی گزرا ہے نا پچیس ڈیسومر کو اس میں تو حدی ہو گئی اس میں تو حدی ساری لیمٹسی کروس ہو گئی ہیں انڈیا کے اندر کئی شہروں میں کرسٹمس میں ہندتوہ کے گھنڈے چرچوں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئے چرچ جو عیسائی برادری کی مقدس جگہ ہوتی اس پہ حملہ کرتے ہوئے نظر آئے اور عیسائی برادری کے جو مقدس مجسمیں جو سٹیچوز ہوتے ہیں چرچوں کے باہر بھی ہوتے ہیں اندر بھی لگے ہوتے ہیں وہ توڑ پوڑ کرتے ہوئے نظر آئے ساندہ گلاوس جو ہوتا ہے اس کے مجسمیں کو آگ لگاتے ہوئے نظر آئیں حد ہو گئی مطلب ایک طرح سے اس کرسٹمس پر ایسا ظلم عیسائی برادری نے انڈیا کے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس پہ پھر امریکہ اور ویسٹرن میڈیا جیسے کہ ہم نے کہا کہ چلا اٹھا ہے امریکہ کے سب سے بڑے اخباروں میں سے ایک ہے نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن آن کرسٹیانٹی کریک ڈاؤن آن کرسٹیانٹی ایسائیت پہ حملہ کیا ہوا انڈیا کے اندر ہیں تو اگر گنڈوں نے ایسائیت پہ اور سوشل ویلسر کے کاموں میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم ہے مدر ٹریسہ کی تنظیم مدر ٹریسہ کا نام آپ جانتے ہوں گے بہت بڑی سوشل ورکر تھیں اور ان کا ایک بڑا مقام ہے کرسٹین کمیونٹی خاص طور پر جو انڈیا کی ہے ان کے نزدین بڑا مقام ہے مدر ٹریسہ کی ایک ارگنیزیشن ہے وہ سوشل ویلسر کے کام کرتے ہیں ایسے ہی بنا مذہب کے ہی ایسے نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یا کرسٹین ہے وہ اپنی کمیونٹی کو ظاہر سی باتیں زیادہ فوکس رکھتے ہیں لیکن باقی کمیونٹی کو بھی ان کی ویل فیر کی بھی کام کرتے رہتے ہیں ان کو اناج دینا یا پھر ان کی فائننشلی ہیلپ کرنا یہ سارا اس کمیونٹی کا کام ہے زیادہ تر یہ جو ویسٹرن ملک ہے نا یورپین ملک ان کے چندے سے یہ کمیونٹی چلتی ہے اچھا ہندو دعا کے گنڈے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ یہ عیسائیت پھیلا رہے ہیں یہ جو تنظیمیں ہیں یہ عیسائیت پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ ہے ہندو دعا کی سرکار نے کہ اس تنظیم کے سارے کے سارے اکاؤنٹس ہی انہوں نے بلوک کر دی ہیں سارے بینک اکاؤنٹس ہی بلوک کر دی ہیں بلکل وہی ریپیٹ ہوا ہے جو کہ پہلے ذاکر نایک کے ساتھ ریپیٹ ہوا لیکن سارا جو مائنورٹیز باقی ہیں وہ خاموش رہیں جب ذاکر نایک کے ساتھ یہ سارا ڈراما ہو رہا تھا تو سارے خاموش رہے لیکن اب یہ ساری جو ڈرامے بازی ہیں یہ دوسری کمیونٹیوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئی جو مائنورٹی کمیونٹی ہیں دیکھیں ذاکر نایک کے اوپر بھی تو پتہ نہیں کتنے جھوٹے جھوٹے الزام لگا کے اور ان کو وانٹڈ قرار دیکھ ان کو انڈیا سے بیچارہ ان کو تو مطلب نکلنا پڑا رہنے کے قابل نہیں رہا انڈیا اور ان کے ہاتھ دو کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہندو تو آگے گنڈے لیکن اب دوسری کمیونٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا انڈیا میں بلکل وہ بدل ترسہ کی جو ارگنیزیشن وہ بند کرا دی انہوں نے بند کرا فنڈز کے بنا کیسے چلے گی فنڈز ہی بلوک ہو گئے ان کے اچھا اس پہ ایس وی سیڈ کہ ویسٹ چلانے میں لگا ہوا ہے ویسٹ اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ چلانے میں لگا ہوا ہے یہ کیا شروع ہو گیا وہاں پر لیکن اگر اس کو سٹارٹ میں ہی روکا جاتا جب مسلمانوں سے یہ ظلم شروع ہوا ابتداء مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ابھی تک تو مسلمانوں کے ساتھ بہت کچھ برا ہو چکا ہے اس کے بعد لیکن اس سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی لیکن اگر اس وقت ویسٹ بولتا اس ظلم کے خلاف اور اس کو روکتا تو آج انڈیا کی اندر کرسٹن کمیونٹی اور باقی جو مینورٹیز ہیں وہ یہ وقت نہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو کہ اس سو دیکھ رہی ہیں تین اس سو سے زیادہ حملے ایک سال کے اندر اندر ریجن کی اگر آپ بات کریں تو ریجن میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو سارا مذہب جو ہوتا ہے نا وہ فارن پولیسی سے اور یہ جو جیو پولیٹک سے اس کا گہرہ تعلق ہوتا ہے ہمیشہ ریجن کے اگر آپ بات کریں تو شیخ حسینہ کی سرکار جو کہ انڈیا کے دو مسلمان پڑوسی میں سے ایک مسلمان پڑکی بنگلا دیش ہے تو یہ اس کے اندر شیخ حسینہ کی حکومت ہے شیخ حسینہ کی سرکار جو ہیں نا ان کے لوگ مسلمانوں کی یہ جو جینوسائیڈ والے بیانات آپ کو کل کے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اوتھ لیے جا رہے ہیں ہندو توہ کے گنڈوں سے اور ان جلسوں میں رولنگ پارٹی کے لوگ ان کے جو ورکر ہیں ٹاپ کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہی جلسوں کے اندر لوگوں سے ہندو توہ کے گنڈوں سے اوتھ لیے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کو ماریں گے سر ایام جینوسائیڈ کے اوتھ لیے جا رہے ہیں اب شیخ حسینہ کی جو سرکار ہیں نا وہ اپنی سیاسی مجبوریوں کی قانون انہوں نے ابھی تک کوئی بڑا رد عمل نہیں دکھایا اس پر رییکشن نہیں دکھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر کچھ بھی نہیں حالانکہ یہ بڑا الارمنگ ہے بڑا الارمنگ ہے کہ پچیس کروڑ انڈیا مسلمان پچیس کروڑ سے زیادہ انسانوں کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اوپن لی اوتھ لیے جا رہے ہیں اور رولنگ پارٹی کے لوگ خود بیٹھے ہوئے ادھر تالیہ بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ کیا زبردست کام ہو رہے ہیں لوگ تیار ہو رہے ہیں باتیار لیں گے اور ماریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ماریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم آپ کے پیچھے ہوں گے ہندو تو آئے گنڈے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس قسم کے مسلمانوں کو مطلب آپ اس طرح کر دیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ان کو موٹیویٹ کیا جائے رہا ہے پروپرلی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں بچائیں کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس پہ کوئی کسی قسم کی رییکشن شیخ حسینہ کی جو سرکار ہے نا وہ نہیں دے رہی وہ نہیں دے رہی وہی جو ہم شروع سے ہی کہتا رہتے ہیں کہ شیخ حسینہ کی پارٹی اور انڈیا کے اندر جو ہے نا ایک پولیٹیکل ریلیشنز ہیں پبلک تو پبلک لیول پر نہیں ہے لیکن سیاسی لیول پر ہیں انہوں نے کوئی ابھی تک اس کے بارے میں نہیں دکھائی یعنی کوئی اپنا غصہ بھی نہیں دکھایا کوئی ناراضگی بھی نہیں دکھائی کوئی ڈپلومیٹک لیول پر میسیجنگ بھی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے کوئی بڑا رییکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن آنا چاہیے آنا چاہیے یہ بنگلہ دیش کی جو اسٹیبلیٹی ہے نا اس کے ساتھ جڑا ہوا میٹر ہے اگر وہاں پر اس قسم کی کوئی بھی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو بنگلہ دیش کے اندر شدید ہنگا میں مظاہرے پھوٹ پڑیں گے اور پھر اس کا رییکشن آئے گا شدید قسم کا رییکشن آ سکتا ہے تو شیخ حسینہ کی سرکار کو یا ان کے کوئی منسٹر جو ہیں کوئی بڑے لیول کے ان کو اس پر بیان دینا چاہیے تھا کہ we have concern یا کچھ بھی اس طرح کچھ دو انڈیا کو بتایا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بھائی لیکن ابھی تک نہیں ہوا اچھا انڈیا کا دو مسلمان پوڑے ایک تو یہ ہے نا بنگلہ دیش انڈیا کا ایک مسلمان پوڑے تھی دوسرا مسلمان پوڑے تھی یہ پاکستان پاکستان نے اس پر زیادہ غصہ دکھایا ہے زیادہ غصہ پاکستان کے اندر نظر آیا ہے اور پاکستان نے انڈیا ہائی کمیشنر کو پاکستان کی جو فورن آفیس ہے اس نے بولایا ہے کل انڈیا ہائی کمیشنر کو بولایا ہے اور ان کو پہلے یہ چیزیں دکھائیں گئیں یہ سارا جو کچھ بھی وہاں پر بگ بگ جگ جگ ہوتی رہی یہ مسلمانوں کو مارو پہلے ان کو یہ دکھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ explain this to us یہ کیا بے وکوفی آپ کے ملک کے اندر ہو رہی ہے انڈیا کے پچیس کروڑ لوگوں کو پچیس کروڑ انسانوں کو اور اس پورے کے پورے ریجن کو destabilize ہونے کی openly باتیں ہو رہی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کی حکومت کے زیر انتظام آپ کی حکومت کی چھپر چھاؤں گے نیچے یہ سارے جلسے ہو رہے ہیں آپ کے حکومت میں شامل لوگ کروا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے تحلیہ بچا رہے ہیں کچھ کر ہی نہیں پاکستان نے انڈیا دکھا ہوا ہے کہ we know what you are trying to do there لیکن یہ انڈیا کے خود کے لیے تباہ کن ہوگا کل فارن آفیس کے اندر انڈیا کی ہائی کمیشنر کو بلا کی یہ سارا معاملہ اس کے اوپر اٹھایا گیا ہے اور شدید پاکستان نے احتجاج کیا ہے کہ اس کو بند کریں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بند کریں صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں جو نان مسلم اور کرسٹل کمیونٹی کے لیے بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہو رہا ہے اس کو بھی بند کریں براہ مربانی عرب نیوز خبر رہا رہا ہے کہ پاکستان کنڈیم وائلنڈ کالز بائی ہندو رائٹ تو کمیٹ ماز کلنگز آف انڈیا مسلمز پاکستان نے یونیٹیڈ نیشنز اور او ایسی سمیت تمام جو مین دنیا کی تنظیم ہیں ان سب کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ صرف مسلمان نہیں وہاں پر جتنی بھی مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہندوطوہ سرکار کے خلاف ایکشن لیں کچھ کریں بیفور ایٹس ٹو لیٹ جس طرح حالات جا رہے ہیں جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہاں پر کوئی بہت بڑا سانیہ ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر عالمی برادری سے پاکستان نے جو ہے وہ ایک اپیل کی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے آنے والے ری ایکشن سے بچنے کے لیے وہاں سے کیا کیا گیا ہے اب دیکھیں نا پروٹیکشن کیسے کی جا رہی ہے ان گروپس کو ایک تو کہا جا رہا ہے آپ کریں کیونکہ جیسے کہ ہم نے کائلیکشن بھی آنے والے ہیں اور ہندو مسلم کا ووٹ لینا ہے لیکن عالمی سطح پر آنے والے ری ایکشن سے بچنے کے لیے ہندوطوہ کی سرکار نے ان ہیٹ سپیچز پر ایف آئی آر تو کاتی ہوئی ہے ایف آئی آر تھانے میں کاتی ہوئی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پولیس کام کر رہی ہے ہم ان کے خلاف کار ہوئی ہیں کر رہے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا کوئی ایک گنڈا گرفتار نہیں ہو سکا کچھ بھی نہیں ازرے فایا کٹ کے فائل بند ہو گئی کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی گرفتاری نہیں ناثنگ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا پتہ نہیں کتنی بار اس طرح کی جینو سائیڈ کی دھمکیاں ہوتی نہیں لیکن اب بڑھ گئی ہیں اب پتہ نہیں ہر شہر میں جلسے ہونے لگے ہیں اوپن لی اوتھ لیے جا رہے ہیں کہ ان کو مارو ہر شہر میں دقریباً ایسا بڑے شہر میں ہر بڑے شہر بڑے سٹیٹ میں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے لوکل لیول پر گلی محلے میں بھی آپ کے محلے میں کوئی رہ رہا ہے مسلمان ان کو آپ تنگ کرو اس کو ساتھ کچھ یہ کرو لیکن کوئی ایکشن نہیں ایف آئی آر کاٹی گئی ہے کسی قسم کی کوئی اریسٹ نہیں ہے حالانکہ ویڈیوز موجود ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ویڈیوز موجود ہیں پولیس بھی جانتی ہیں کہ کس کس گنڈے نے کیا کیا کہا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر انسانوں کا قتل کرنے کے لیے لوگوں کو کس کس گنڈے نے اکسایا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دھوکہ دینے کی ایٹیمٹ معلوم ہوتی ہے لیکن اس پہ جو ایک کنسرن کی بات ہے وہ یہ ہے وہ سب سے زیادہ ستایا ہوا ہے یہاں سے ابھی تک کوئی بڑا کنڈیمینیشن نہیں آیا یا انہوں نے کنسرن کا اظہار ان کو کرنا چاہیے ان کو کنسرن کا اظہار کرنا چاہیے ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے انڈیا کو پیغام بھیجنا چاہیے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے اور حقیقتن یہ بنگلادش کے لیے زیادہ دینجرس ہے ابھی آپ نے دیکھا درگا پوجہ وائلنس میں کیا ہوا مطلب بنگلادش سب سے زیادہ اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے انڈیا کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا رییکشن ڈیریکلی بنگلادش میں آتا ہے تو اس کو زیادہ ہٹ ہو سکتا ہے یہاں سے ایک سٹرانگ میسیج انڈیا کے لیے ڈپلومیٹک میسیج سٹرانگ انڈیا کے لیے جانا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ وہاں پر بند ہونا چاہیے انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف